اور ایک اور بات یہاں پر بہت بشے سمجھ لینی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ جیوید ہوئی نا تہت مورا جیسے بچے کو نہیں پتا کہ کونسے سکول میں اس کا بلہ ہے چھوٹا ہے نا ابھی بچہ ہے ماباپ کو پتا ہے کونسے سکول میں پڑھائیں گے تو اس کے لئے لا بدائق ہوگا اور کونسے میں نہیں پڑھائیں گے تو لا بدائق نہیں ہوگا تو وہ سب جانتے ہیں ماباپ جانتے ہیں تو جیسے بچے کو بھلا بورا نہیں پتا ماباپ کو اس کا بھلا بورا پتا ہے بیسے ہی ہم کو بھی ہمارا بھلا بورا نہیں پتا ہمارے کنیاں کو ہمارا سارا بھلا بورا پتا ہے اس لئے اپنے جیون کی ساری ڈور اسی کے ہاتھ میں چھوڑ دو وہی تمہارا بھلا کرے گا وہی تمہارا کلیان کرے گا آجا بتاؤ تم کنیاں سے زیادہ سمجھدار ہو گیا نہیں ہے نا تو پھر تمہیں کیسے پتا تمہارا بھلا کسم ہے یہ تو میرا کنیاں جانتا ہے نا کہ تمہارا بھلا کسم ہے اور اگر میرا کنیاں جانتا ہے تو اپنے جیون کی ڈوری کنیاں کے ہاتھ میں اور یہ بہت اچھا باب ہے جیبید ہوئی نات ہت مورا میں جو مانگو کو مت دینا بہت کلیر بات ہے یہ چوپائی یہ سبد نارد بابا جی نے کہے نارین بابا جی سے نارین بابا جانتے ہو آپ ہمارے براج میں بھگوان کو کئی بوڑے بجرگ لوگ بابا کہتے ہیں ہے بھگوان بابا ہے نارین بابا ایسے کہتے ہیں پیار ہی تو ہے رشتہ ہی تو بنانا نہیں ہے کچھ بھی بنا لو تو نارین بھگوان نارد جی بہو مانگنے آئے کیا مانگنے آئے بہو وہ کہے بہو دلا دو کیا دلا دو اب بال برحمچاری آدمی اگر بہو مانگے تو اچھا ہے بولی اچھا ہے اے بہو والے انتے پوچھ لے کتنے خوش ہیں اگر پوچھ لے نا کنتے جتنے بھی ہاں بہو والے بیٹھے بتائی خوش ہو نا صرف بس کے ٹال رہے ہو کیوں خوش نہیں ہو گیا رادے رادے بولنا پڑے گا ہے بھگوان کم سے کم ایک ایک بہو تو سب کو دے ایک ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کافی ہے ہاں نہیں نہیں یہ ہر رول آئے کیا سا ہے وہ تو بہو جانے کئی بہو ایسی بھی آتے ہیں جو بچاری سکھ دیتی رہتے ہیں ایک بہو تو بس بس وہ تو مطلب ٹوٹلی بہو یہی ہے وہ تو ٹوٹلی بہو یہی ہے اور کچھنا ایک بات یاد آ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس گئی دیوی دیو تا ساتھ میں تھے ڈاکٹر صاحب سے جا کے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ان کا علاج کرو کیا ہو گیا بولے پتہ نہیں رات میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں اور میں تو پوری رات سنتی رہتی ہوں پوری رات چپ نہیں رہتے پوری رات بناپسنا بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک علاج بڑا آسان ہے بولے کیا بولے دن میں بولنے کا موقع دے دیجئے ان کو یہ رات میں بولنا بند کر دیں گے اگر یہ بچارہ دن میں بول لیا کرے تو رات میں بولنے کی جلووت نہیں ہوگی اب جب رات میں موقع نہیں ملے گا تو کیا کرے گا جب دن میں موقع نہیں ملے رات میں بولے گا تو بہو مانگنے گئے نارد بابا بال برحمچاری بھگوان کو ماننے والے تپشیا کرنے والے ناران ناران کہنے والے ہر وشیت شرپ بھگوات میں جن کا ہے وہ کہہ رہے بہو دلا دو کیا کہہ رہے ہیں تو کیا نہ بھگوان سے جو مانگو وہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا برکل ملتا ہے 99% ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھگوان سے مانگتے ہو اور بھگوان ہم کو دے دیتا ہے شرپ 1% نہیں دیتا ہے یہاں نارد جی کا 1% کیوں نہیں ملی وہ جامتے ہو بجے پوچھو کیوں نارد جی مانگے اور ناران نہ دے کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا بشواس کے ساتھ کہتا ہوں کبھی نہیں ہوتا نارد جو مانگے سو ناران دے لیکن اس بار بھگو کیوں نہیں ملی اس بار میں سے ہمیں سوچنا کہ اور بھی کئی بار مانگی ہے اس بار بھگو کی ڈیمانڈ ہے تو وہ پوری کیوں نہیں ہوئی لکشمی دے بھی چاہیے کیوں نہیں ملی کیا بھو اتنی بڑی توفتی جو نارد جی نہیں دلوا سکتے تھے نارد جی کو ناران کیوں نہیں ملی اس لیے نہیں ملی کیونکہ صرف بھو نہیں مانگی تھی صرف بھو نہیں مانگی تھی انہوں نے بولے تو بولے انہوں نے اپنا بھلا مانگا تھا چوپائی پہ دھیان دو سبدوں پہ دھیان دو اگر ماطر کہہ دیتے ہیں مجھے سادھی کرنی ہے میرا بھیبا کرا دو تو گارنٹیڈ نارد بھگوان ان کا بھیبا کرا دے تو میرا ماننا ایسا ہے اچھے اچھے کی سادھی کرا دی کردہ منی سے کہہ کے بولے بس سادھی کر لو بابا بولے نا ستھی کے بعد بیٹھ گئے نہیں کرنا بولے پھر بھی کرے بھیبا کر لو پاربتی سے بھیبا وہاں جبردستی بھیبا کروا رہے ہیں اور یہاں یہ مانگ رہے تو بھی نہیں تھی اور اسی کو اپنی آل لے آئے یہی تو بھگوان کی بھگوطہ ہے یہی سمجھ میں آ جائے گا تو ہم لوگ بھگت ہو جائیں گے نا انہوں نے بہو نہیں مانگی انہوں نے اپنا ہیت مانگا انہوں نے اپنا ہیت مانگا اور کہا میں جو مانگ رہا ہوں وہ مد دے نا جس میں میرا ہیت ہو کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ میرا بھلا کس میں ہے میرا بھلا کس میں ہے تو جس میں میرا ہیت ہو وہ مجھے دینا کرہ ہوں سو بھگ ترنت کرنا ایزا بھی نہیں کچھ سمیں سوچنے میں لگا دو پھر کرو بولنا کرہ ہوں سو بھگ داس میں تورہ میں آپ کا داس ہوں اور ایک بات بتا دوں کوئی اگر کہہ دے میں آپ کا سیوک ہوں اور اگر اچھا سوامی ہوگا نا تو اپنے سیوک پر کبھی بھی مسیوت نہیں آنے دے گا میرے بھائی اس کی مسیوت اپنے آپ سویکار کر لے گا میرے ناران بھگوان نے کہا چیندہ مت کر جس مسیوت کو تُو دیکھ کے آیا ہے نا اس مسیوت کو میں لے لوں گا لیکن تجھے نہیں لینے دوں گا کیونکہ تورہ تو ہیت مجھے کرنا ہے تُو میرا داس ہے میں تیرا سوامی ہوں سوامی کا کرتب بھی ہے کہ اپنے داس کے سارے سنکٹ دور کرے تو میں تیرا ہیت کروں گا انہیت نہیں کروں گا اور تیرے سارے سنکٹ میں سویکار کر لوں گا اور مایہ کو اپنے ساتھ لے آئے بھل ناران بھگوان کی جا کیا کیا بھگوان جی نے کہ جانتے ہو کون تھی جو بسمونی بنی جا کے کون تھی یہ مایہ یوگ مایہ تھی یہ جو ماں بسمونی بن گئی اور بھگوان کی مایہ تو میرے پیارے رولانے کا کام کرتی ہے ہسانے کا کام نہیں کرتی بھگوان کی مایہ میں پڑ کر جو پڑ گیا جو بھگوان کی مایہ میں آسکت ہو گیا جو بھگوان کی مایہ میں گھومنے لگا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا وہ روئے گا ہی روئے گا بھولے پھر وہ مایہ بھگوان کی پاس کیوں رہتی ہے بھولے بھگوان جی رہا کنٹرول میں رکھتے ہو بھولے ادھر آجا بیٹا کنٹرول میں رکھوں گا تو مایہ اگر مایہ پتی کے پاس رہتی ہے تو کنٹرول میں رہتی ہے اور جب پتی سے تھوڑا دور ہوتی ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں گاڑی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو دو چار تو کم سے کم گئے گئے بولو رادے رادے جوڑ سے بولنا پڑے گا تو نارد کہتے ہیں داس میں بولی ابھی بھی موز سے بھگوان کا داس بننے کا من نہیں کر رہا نا اے دن میں دس وار بولو یہ چاوپائی کم سے کم اگر ہم اس کے داس ہو گئے نا تو وہ ہمارا برا نہیں ہونے دے گا کبھی ہمارا بھلا ہی ہوگا اس لئے نت بولنا چاہیے جی ہی بید ہوئے نات ہی تمورا کرہ سبے داس میں توڑا اس چوپائی کا اس مانس کے منتر کا بہت سندر بھاب ہے جس میں میرا ہے تو میرے پراننات میرے پرانے شور آپ صرف وہی کریے گا ٹھیک ہے نا سمجھ میں آ گیا اور پھر ایک اور بات وہی ہے وہی جو رام رچ راکھا یہ بھاب اور دھرن کر لیجئے ہوگا وہی جو میرے رام جی کو منجور ہے اس لئے بیرت کی اٹھا پٹک کرم کر ٹینسن مت لے سمجھے کہ نہیں نادان بچوں سمجھ لو پڑے لکھے بچوں سمجھ لو میرے سویٹ بچوں سمجھ لو ہائے میرا بچہ سمجھ لو ٹیک ہے اوکے چلے آپ کرشنانم کی اور رام جرد مانس کے وشے میں میں نے تھوڑے سی پنتیوں کا بھاب بتایا ہے رام کتھا تو آپ سب جانتے ہیں پھر ابھی آپ لوگوں نے ابھی سنا بھی تھا رام کتھا کو لکھنا اسے تو زیادہ کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں اس وشے میں مانس کے کچھ ارتھوں کو سمجھا دیا ہے اب وہ جرہ کرشن جن مول سب کی اور بڑھیں اس سے پہلے جرہ لوگوں کے پہلے جانتے ہیں جانتے ہیں